تو اتی کے پروار کے گناہوں کا حساب کتاب ہونا تائے ہے اس بیچ سیم یوگی نے آج گورکپور میں کہا ہے کہ جس طرح مافیا پر کاروائی ہو رہی ہے ڈر کے چلتے ان کی پینٹ گیلی ہو رہی ہے تو مافیا کے پینٹ گیلی ہو رہی ہے اتر پردیش میں کانون جب اپنا فیصلہ سناتا ہے کوٹ جب فیصلہ سناتا ہے تو یہ مکہ منتری جوگی آدیتنات نے کہا ہے اس مسئلے پر بات چیت کرنے کے لئے پریشانت عمرہ ہمارسط پروکتہ بی جے پی کے موجود ہیں امیق جامعی ہمارسط پروکتہ سماجوادی پارٹی کے موجود ہیں ایک کے جین ہمارسط پور ڈی جی پی موجود ہیں راجی ورنجن راجیو تک وشلشک ہمارے ساتھ موجود ہیں تمام اہمانوں کا بہت بہت شکریہ اس کارکرام میں جڑ دونے کے لئے پریشانت عمرہ پہلا سوال میرے آپ سے کہ کیا واقعی یہی سیتھی ہے کہ یہاں پر مافیا کی پینٹ گلیور ہم نے دیکھا کہ ایک سو اسی قریب انکاؤنٹر میں مارے گئے ہیں اپر آدھی ڈھائی ازار کروڑ سے زیادہ کی سمپتی ضبط کی گئی ہے لیکن کیا واقعی یہ سیتھی ہے پریشانت جی چلے پریشانت جی کو آواز فلال نہیں پہت پا رہی ہے ایک اے جین صاحب میں یہ سوال آپ سے لینا چاہتا ہوں حالانکہ راجنطق طور پر آپ نہیں بولیے کہ آپ تو سیدھے طور پر جو اتربادش میں قانون کی استطیق ہے وہ آپ بتائیے گا اس لئے یہ سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا واقعی یہ استطیق ہے کہ اتربادش میں مافیا ڈر رہے ہیں خوف میں ہیں دیکھیں جو مافیاوں کے خلاف ڈرائیو چل رہی ہے جو ان کی سمپتیاں ضبط ہو رہی ہیں ان کے خلاف کٹھور کارواہی ہو رہی ہے اور بہت جو اوید روپ سے بنائے گئے مکان ہیں وہ زمیدوز کیے جا رہے ہیں جو ایکٹ ہے اربن پلاننگ ایکٹ اس کے سیکشنز 27 کے تحت جس کا پالن پہلے نہیں ہوتا تھا اب ان جو ڈیمولیشن سکورڈز ہیں ان کو پولیس بل بھی مہیا کرائے جا رہا ہے اور وہ بے خوف ہو کے جا کے جو illegal سرکاری بھومی پر یا illegal طریقے سے بینہ نقشہ پاس کرائے بڑے بڑے گھر کھڑے کیے گئے ہیں ان پر کارواہیہ ہو رہی ہیں دیکھیں ایک consolidated جب action ہوتا ہے joint action جب ہوتا ہے زلہ پرشاسن کا پولیس کا development authority کا جو women اور authorities ہیں تو اس کا ایک بڑا اس کے دور گامی پرنام economic empires جو ہیں criminals کے mafias کے ان کے اوپر پڑتا ہے یہ سبھاوک روپ سے اس کا بہت اچھا پربھاؤ اپراد جگت پر پڑے گا اور اپرادوں میں gradually اس سے گرابٹ آتی آتی جائے گی ٹھیک ہے راجی رنجن کا بھی میں آج پہلے رکھلک کر لیتا ہوں political سوال میں لینے اس پہلے راجیو جی ایک اے جہن صاحب نے کہا کہ تمام اجنسیاں جب ایک ساتھ کام کرتی ہیں تو کارروائی دیکھنے کو ملتی ہے تمام اجنسیوں کو پتا ہے کہ مکہ منتری جب کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس مافیا کو مٹی میں ملا دیں گے مافیا کو مٹی میں بھائی ایسے مافیا کے خلاف اگر کچھ بھی غیر قانون نہیں تو تلاشی اور کارروائی کیجئے دیکھئے مافیا کو لے کر یوگی عادت نات کا جو فرم اسٹینڈ اور کارروائی کو لے کر اتنا بڑا کنکشن کی کسی بھی قیمت پر ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے آج جو اترکتے میں سرکار چل رہی ہے سرکار دوبارہ ریپیٹ ہوئی اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہی تھی جو ایک سرکار کی اس پی تھی کی مافیا یہ خلاف کارروائی میں سرکار کسی بھی اختر پر جاتی ہے اور آج پورے اتر پردیش سے قریب قریب سنگٹیت اپراد سنگٹیت اپراد کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے اور بہت لنبے سمیت تک راجنیتک آکاؤں نے اپرادیوں کو پالا پوسہ ہے تو ان کو ختم کرنا ان کے سب پتی کو ختم کرنا ان کے سسٹم کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن اس کے پیوجود اس سرکار کے فرم ڈیسیزن نے مافیاں کو بیک فوٹ پر جانے کے لئے مجبور کر دیا ہے راجیب جی راجیب جی میں روک رہا ہوں میں اشپال مرڈر کیس جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ سنگٹیت اپراد کو ختم کر دیا ہے لیکن اسی کا جیتا جاکتا نمونہ ہے کہ ایک احمدباد میں جیل میں بیٹھا ہے ایک بریلی جیل میں بیٹھا ہے ایک نینی جیل میں جو روپی ہے اسے بھی روپی بنا دیا گیا ہے علی کو بھی روپی بنا دیا گیا ہے شاہستہ پروین اور تمام لوگوں کو ایک ساتھ پلاننگ میں جوڑنا اور پھر اس غٹنا کو انجام دنا یہ تو سنگٹیت اپراد کا ایک ادھارڑ ہے کہ آپ اسے ایکسپشن مانتے ہیں نہیں نہیں آپ کی بات صحیح ہے کندن جی آپ کی بات صحیح ہے ہم نے یہ کہا کہ نہیں ہم نے یہ کہا کہ سنگڑی تفرات سماپتی کی اور ہے سنگڑی تفرات ختم ہو گیا ایسا نہیں ہے سماپتی کی اور آپ بتائیے 1989 میں عطیق آمد نے پہلی حتیہ کیا اور آج قریب قریب 40-42 سال بعد اس کو پہلی بار سجا ہوئی سجا اس لیے ہوئی کہ ان کے خلاف جتنے گواہ تھے سرکار ان کے مند میں بسواث پیدا کرنے میں شفل رہی کہ آپ ناسیہ خلاف سامنے آگے گواہی دو جی جی تو آج جو عطیق آمد کی ستھی ہوئی کوٹ میں سجا سنائے جانے کے بعد کی وکیلوں کے بیچ میں عطیق آمد کی اتنی بڑی فضیعت ہوئی اور اتنا بڑا مافیا کے رویڈانے مجبور ہو گیا بلکل بلکل تو تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ اپراد ختم ہو نہیں گیا لیکن سر میں آتا ہو پریشان جی کا روک کر لیتے ہیں پریشان جی کیا واقعی میں اترپدیش میں یہ ستھی ہے کہ مافیا ڈر رہے ہیں کاپ رہے ہیں اور ان کی یہ ستھی ہو جاری کہ کوٹ جب فیصلہ سناتا ہے تو جو مکہ منتی یوگی آدھتنات نے کہی کہ بھئی مافیا کے تو پینٹ گلی ہو رہی جب عدالت فیصلہ سناتی ہے تو جی نسی طور پر پہلی بار ایسا ہوا ہے عطیق احمد کا جو چالیس سال کا جو اپرادی کی تیاس رہا ہے کہ اس کو ایک سجا دلانے کا مطرپدیش سرکار کے مادیم سے ہوا ہے اس کے پہلے بھی اس کے مقدمے ہوئے تھے سو صدیق بگت میں تھے لیکن اس کو کہیں سجا نہیں مل پائی تھی کیونکہ راج سرکار کی پیروی میں کہیں کہیں کمی رہتی تھی اور آج اترپدیش میں سنگٹھت جو اپرادی مافیا گروہ ہے وہ لگ بک سماپ ہو چکا ہے اور جو کچھ ایک جو گھٹائیں انہوں نے کی ہیں اس کا بھی ان کو پڑا ملے گا یہ لوگ بھاگے بھاگے گھوم رہے ہیں جو ان کی سمپتی اصالی کی جا رہی ہیں پتنی بہن سے لے کے سبی لوگ بھاگے بھاگے گھوم رہے ہیں اور دیر سبیر ان کو بھی پکڑا جاناتا ہے جتنا یہ لوگ بھاگیں گے اتنا ہی اپنے جو نیٹ ورک ہے اس کو کنیکشن کو ایکسپوز کرتے چلے جائیں گے تو اس میں ان کے پاس کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے کانون کے حساب سے ان کو پوری طریقے سجا دینے کام جو کی سرکار کرائے گی ٹھیک ہے امیق جمعی ہمارے ساتھ موجود امیق جمعی صاحب پتنی شاہستہ جو ہیں اتیق کی وہ فرار ہیں اب ان کی بہن جو ہے اتیق کے بہن وہ بھی فرار بتائے جارہے ہیں اسے بھی پوری سادش کا پتہ تھا اور شوٹرز کو پناہ دیا گیا اسے بھی رو پی بنایا گیا ہے ایک اور رو پی جو کہ بیٹا ہے اتیق اسے بھی رو پی بنایا گیا جو کارروائی ہو رہی ہے اتیق ان فیملی اور کمپنی کے خلاب ایسے دوپکش سنتوش ہے کی نہیں ہے دیکھئے آپ کو معلوم ہے کہ فلور پر نیتا برتپش مانی اکریش شاہدو جی نے جب لائن آرڈر پر ادانی مکمنتی جی کو کھیرا اور بتایا کہ جیسے لگ رہا ہے کہ گینگ آگ واسفل کا شوٹنگ چل رہا ہے پریاغ راج میں تو مکمنتی جی نے کاؤنٹر میں اس دن کہا کہ ہم مٹی میں ملا دیں گے دیکھئے جین ساہب بیٹھیں بہت قابل افسر رہیں اور یہ فل فلش دی جی پی رہیں فل فلش کے مطلب سمجھتے ہیں پچھلے ایک سال سے ہمارے اتر پردیش میں لائن آرڈر کا یہ حال ہے کہ ایک ویشیش جاتی والا ڈی جی پی نہیں ملا ہے تو ڈی جی پی ہی نہیں ٹیمپوری ڈی جی پی سے کام چل رہا ہے ہمارے اتر پردیش کے اندر تو مانی اکریش شاہدو جی نے جب سوال اٹھایا کہ بھائی یہ جو مین شوٹرز ہیں پریاغ راج کے جنہوں نے اترہ بڑا حتیہ کارنڈ کو انجانگ دیا ان کی گرفتاری آج تک نہیں ہے یہ پرشاند کو بتانا پڑے گا شاہستہ وہاں پر پریس کانفرنس کر رہی تھی کتنا پریس کانفرنسز کی ہیں کئی لاکھ کا انعامی ہو گئی ان کا کوئی گرفتاری ہم نے نہیں دیکھا تو سوال یہ ہے کہ سرکار کیا ان مافیاؤں سے شوٹرز سے ملی ہوئی ہے ان کو نیپال بھاگنے کا راستہ کس نے دیا ایڈی جی لائن آرڈر پریشاند جی نے بہت بڑا پریس کانفرنس کیا انہوں نے کہا کہ 48 گھنٹے میں جو شوٹرز ہیں وہ قانون کے دارے میں ہو گئے سماجبادی پارٹی کے دور میں جین صاحب کو پتا ہے کہ ماننی اکھلے شاہدو جی کے سمیں پہ اگر کہیں کوئی گھٹنا ہوتی تھی تو پہلی نوکری کپتان اور ڈی ایم کی جاتی تھی لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے کانپور دیہات کا معاملہ ہو جس میں ایک برحمد ماں اور بیٹی کو زندہ جلا دیا گیا خاک کر دیا گیا ہمارے آدھانی مکمانتی جی بہت شریف آتنی ہے بیروکیسی پہ ان کا کوئی کنٹرول نہیں ان کو نئی مانو ہے کہ شاشن پر شاشن کو کیسے چلانا ہے اس لیے جو پروفیشنلزم پولیس سرویس میں ایک چکمیسٹر کا ہونا چاہے وہ بیسنگ ہے اور آج تک جو کاتل ہیں پال پریوار کے وہ آج بھی باہر ہیں پوچھئے نہ پرشان سے ان کی بیوی کہا ہے اس کے بیٹے کہا ہے وہ جو چاروں شوٹر جو ننگدی صاحب کے رشتہ دار ہے وہ کہاں پہ نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پرشاندی جواب دیجئے پرشاندی جواب دیجئے عمید جمعی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مکہ منتری کا جو لگام ہونی چاہیے بیورکریسی پر وہ شاید ٹائٹ نہیں مکہ منتری رکھ رہے ہیں جبکہ اترپردیش میں یہ عام پرسیپشن ہے کہ مکہ منتری سخت ہے شخت شاسک ہیں شخت مکہ منتری ہیں اور اکھلیش یادو کو لے کر کہا جاتا تھا ڈھائی ساڑھے تین مکہ منتری کہا جاتا تھا انہیں مجھے ذکلی یاد نے ڈھائی کہا جاتا تھا ساڑھے تین کہا جاتا تھا لیکن پھر بھی پرشاندی جی یہ کیا کہیں گے جو آر او پی ہیں جو شوٹرز ہیں جو شائستہ ہیں یہ لوگ کب پکڑے جائیں گے دیکھیں اس پر پولیس کام کر رہی کئی سارے شوٹر پکڑے گئے ہیں اور یہ سخت پرزاسن کا ہی نتیجہ ہے کہ اتیک احمد کو پہلی بار سجا دینے کام کوٹ کے مادیم سے ہوا ہے آج اتیک احمد اترپردیش کی جیل میں نہیں رہنا چاہتا یہ سجا ہونے بعد کہتا ہے کہ مجھے واپس گجرات بھیج دیا جائے اور جن لوگ آروپ لگا رہے ہیں اتیک کو اتیک بنانے والے کون لوگ تھے جن لوگوں نے اس کو پانچ بار بیدھائک بنایا سانسط بنایا اس کے بھائی کو اسرپ کو جو سوٹر تھا اس کو بیدھائک بنانے کام کیا دوار چودہ میں اس کو سراؤستی سے ٹکٹ دیا لوگ سبا کا تو کم سب وہ لوگ اپنے گریبان میں جھانکے ہیں ہمارے پر آروپ لگانے سے پہلے سارے جتنے بھی ہر جلے میں سمجھوڑی پارٹی کے کپرادی مافیا ہوتے تھے ان لوگوں کو سرچھڑ دینے کام کیا جاتا تھا آج وہ سب وہ سماپت ہو گئے ہیں آج سے ان کو یہ پیڑا ہو رہی ہے پولیس جو ہے کسی کو نوی چھوڑے گے جتنے بھی چاہے جو ہتیا کار میں سامل ہیں سبھی لوگوں کو سجا دینے کام کیا جائے گا اور کسی کے ساتھ نہ تو سرکار کا سرچھڑ نہ ہی پرساسر کا سرچھڑ ہے